ہیلو دوستہ نمی شکار اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایسے سی جی ڈی برٹھی دوہزار چوبیس کے بارے میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی ویکنسز انکریز کو لے کے یہاں پر جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اوپر ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ آپ کی ویکنسز اس بار انکریز ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور اگر انکریز ہوں گی تو کتنی انکریز ہوں گی یہ پوری ڈیٹیل جان کر ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے کنڈریٹس ہیں جن کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو مارکس ہیں وہ فائیب تو سیکس مارکس کام ریک چکے ہیں تو اس لیے اگر ویکنسز انکریز ہوتی ہیں تو ان کنڈریٹس کو بہت زیادہ یہاں پر بینیفٹ ملنے والا ہے تو اس لیے فیڈیو کو آپ اند تک دیکھیں اور چینل پر پہلی بار وزر کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آل آور انڈیا سے ایسے سی جی ڈی برٹھی کو لے کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو سیدھا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں نوٹس کے اوپر جو یہاں پر نوٹس ہوا ہے اس کے اوپر لے کر چلتا ہوں اور ڈیٹیل جانکری آپ کو اس میں دینے والا ہوں تو فرنٹ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آر ٹی آئی جو ہے لگائے گئی تھی اس کا یہاں پر آنسر لگائے گی تھی اس کا آنسر جو ہے ιہاں پر ایس ایسے کی طرف سے دیا گیا جس میں سبجیکٹ کی بات کرلیتے ہیں تو یہاں پر گیا اسے کی طرف سے ریفرنس آن لین آر ٹی اپلیکیشن ریجیسٹر نمبر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں سیکنگ انفرمیشن انڈر ایکٹ آنڈر آر ٹی ایک دو ہزار پانچ یہاں پر جو آر ٹی لگائے گئی تھی اس کا یہاں پر ریفرنس دیتے ہوئے جو اسے کی طرف سے کیا بولا گیا سیکنڈ نمبر کے بات کر لیتے اس میں دیکھ سکتے ہیں ان دیس ریکارڈ it is stated that the vacances will be notified by the stop selection commission or for constable gd examination یعنی کہ یہاں پر یہ بولا گیا ہے stop selection commission کی طرف سے یہ بولا گیا ہے کہ جو آپ کے vacances ہیں یہاں پر جو ہے وہ notify کون کرتا ہے کہ ssc جو ہے notify notify کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے constable gd کی جو برتی ہے آپ کی یا پھر جو آپ کا examination ہوا ہے وہ بھی یہاں پر ssc نے conduct رہا ہے اور یہاں پر ssc ہی آگے کیا بولا گیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں according you may wish to get in touch with the public domain of ssc اور website بھی یہاں پر آگے دی گئی ہے تو یہاں پر جو ہے ssc کی طرف سے یہ بولا گیا ہے کہ جو بھی آپ آپ کو یہاں پر process رہتا ہے constable gd کا examination conduct کروانے کا process ہو گیا یا پھر vacances کا جو process رہتا ہے vacances کتنی آپ کو دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے یہ سب کچھ ہے ssc ہی یہاں پر جو ہے وہ conduct کرتا ہے اور ssc جو ہے یہاں پر public domain میں ان چیزوں کو ڈال دیتا ہے کہ آپ کی جو vacances ہے وہ کتنی رہیں گی آپ کا examination کب ہوگا یہ پوری detail جو ہے public domain میں ڈال دی جاتی ہیں in case you are not satisfied with this reply the first appeal in the case line with joint secretary یہ بتائے گا یعنی کہ اگر جو ہے جو بھی ہم نے reply آپ کو دیا ہے اگر آپ اس سے satisfy نہیں ہوتے 30 days کے اندر اندر آپ جو ہے اس میں appeal کر سکتے ہیں دوبارہ سے تو یہ چیز یہاں پر بتائے گے تو میں آپ کو یہ چیز سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ssc کی طرف سے یہ بولا گیا کہ جو بھی آپ کا ssc gd examination ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے اس کو ssc ہی دیکھتی ہے اور آپ کے جو بھی یہاں پر vacances ہوتی ہیں ان کو بھی ssc ہی دیکھتا ہے تو اگر فرنس آپ کی جو vacances ہو گی تو آپ کو جا ہے public decomain میں مل جائیں گی یعنی کہ آپ کو جا ہے ان کی official website پر مل جائیں گی تو اس میںлер میں آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ssc کی طرف سے یہی بولا گیا ہے کہ یہاں پر جو vacances ہیں وہ increase ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اور اگر ہو جائیں گی تو آپ کو جا ہے ان کی offical wеб site پر مل جائیں گی تو اس میں mirrors میں آپ کو ایک چیز اور terror بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو نیو ویکنسز ہیں سسی جی ڈی کی وہ یہاں پر اگست میں آٹ ہونے جا رہی ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس چیز کا یہاں پر جو ہے نوٹس بھی آ چکا ہے کہ آپ کی جو نیو ویکنسز آئیں گے وہ اگست میں جو ہے آٹ ہو جائیں گی تو اس لیے فرنس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر آپ کی جو ویکنسز وہ انکریس ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر ویکنسز کا جو ڈاٹا کلیٹ کیا جاتا ہے وہ ایک ڈاٹا بھی کلیکٹ ہو رہا ہے لیکن ان ویکنسز کو کہاں آئیڈ کیا جائے گا یہ ابھی کچھ بھی پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو اگست میں آپ کو ویکنسز آٹ ہونے جا رہی ہیں نیو ویکنسز اس میں آئیڈ کیا جائے یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو پرانی ویکنسز آپ کی 26000 پلس ویکنسز جو آپ کو دی گئی ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی وہ آئیڈ ہو سکتی ہیں اور اگر وہ ویکنسز ان میں ایڈ ہوں گی تو آپ کو 3 کے 2 4 کے ویکنسز جو ہے مل سکتی ہیں یعنی کہ 3 سے 4 ہزار ویکنسز جو ہے ان میں ایڈ ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ ویکنسز آپ کو نہیں ملتی ہیں اگر آپ کی ویکنسز اس بار نہیں انکریز ہوتی ہے تو اگست والی جو آپ کی نئی برتھی آنے والی ہے اسے سی جی ڈی گی ان میں جو ہے یہ ویکنسز ایڈ ہو جائیں گی اور یہ بینیفیٹ بھی فرنس آپ کو ہی ملنے والا ہے کیونکہ اگر یہ ویکنسز اس اگست برتھی میں آئیڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کو زیادہ ویکنسز جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو فرنس میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 100% محنت کرنے والے بچے ہیں آپ اچھے سے محنت کرتے ہیں فوکس رکھتے ہیں اپنی سٹڈی کے اوپر اپنے فیزیکل کے اوپر تو آپ کو جاب ملنا بہت زیادہ ایزی ہے فرنس کیوں ایزی ہے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی محنت کرنے والے بچے ہیں ان کے لئے اس بار بہت زیادہ ویکنسز جو اوٹ ہو رہی ہیں جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ بچے تو اس بار کی جو ویکنسز ہیں جو کہ 26000 پلاس ویکنسز آپ کو دی گئے ہیں اس میں سیلیکٹ ہو جائیں گے جو اس میں سیلیکٹ نہیں ہو پائیں گے جو پانچ سے چھے نمبر سے جو ہے نئی سیلیکٹ ہو پائیں گے تو ان کو کیا کرنا ہے کہ اگست والی جو یہاں پر ویکنسز آپ کی اوٹ ہونے جا رہی ہیں فرنس اس کے لئے آپ نے آج سے ہی تیاری کرنی ہے کیونکہ اگست میں جو ویکنسز اوٹ ہوں گی وہ فرنس آپ کو اچھی خاصے ویکنسز دیکھنے کو ملیں گی تو اس لئے ان ویکنسز کے لئے آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے اس کے اللہ فرنس آپ نے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے ریلوے میں بھی کانسٹیبل کی جو ویکنسز اوٹ ہوئی ہیں آر پی ایف کی جو کہ لگ بگ چار ہزار سے جو ہے ادھگ پدو پر جو ویکنسز اوٹ ہوئی ہیں اس میں بھی آپ کی جو ٹین تھ وہ پاس مانگی گئی ہے تو فرنس آپ اس میں بھی فارم اپلائی کریں کیونکہ وہ بھی آل او انڈیا کی جاب رہتی ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں تاکہ فرنس آپ کی جو ہے جاب اس پر دوہزار چوبیس میں لگ سکے اس کے علاوہ فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ دہلی پولیس میں بھی ویکنسز آنے والی ہیں لگ بگ ناؤ ہزار سے ادھگ پدو پر جو ویکنسز ہیں وہ آپ کو یہاں پر دہلی پولیس میں بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ اگست منت میں آپ کا جو نوٹیفیشن ہے وہ اوٹ ہو جائے گا اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میں بنانے والا ہوں وہ بھی آپ اچھے سے دیکھیں تو وہ بھی کانسٹیبل کی جو ہے ویکنسز آپ کی اوٹ ہونے جاری ہیں دوہزار چوبیس کی تو اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کانڈیٹرز یہاں پر محنت کرنے والے ہیں جو کہ اچھے سے محنت کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں اپنی سٹڈی کے اوپر تو ان کو جائے اس بار جوب لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ اس بار اچھی کانسٹیبل کی جو ویکنسز دیں وہ الگ الگ یہاں پر آپ کو ملنے جاری ہیں تو فرنس آپ نے بالکل بھی گبرانا نہیں ہے اگر یہاں پر ایس ایس سی کی جو ویکنسز ہیں وہ انکریز نہیں بھی ہوتی ہیں تو آگے جو ویکنسز آنے والی ہیں بہت زیادہ ویکنسز ہیں ابھی جو ہے آر پی ایف میں ویکنسز جو ہیں ان کا فارم جب پندر مارچ سے سٹارٹ ہونے جارے ہیں کانسٹیبل کی وہ بھی ویکنسز ہیں چار ہزار سیادی پدو پر ویکنسز آٹ کی گئی ہیں تو ان کا فارم اپلائی کریں اس کے بعد ایس ایس سی کی جو نیو ویکنسز آئیں گے اگستہ میں ان کے لئے فارم اپلائی کریں اور یہاں پر جو ہے دہلی پولیس میں جو کانسٹیبل کی برتھی آگی وہ بھی اچھی کاسی برتھی ہے اور اچھی پوسٹ وہ بھی رہتی ہے آپ اس کے لئے بھی اپلائی کریں تاکہ اس بار آپ کے جو سیلیکشن ہے وہ ہو پائے تو یہ سبھی چیزیں آپ کو بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈی مارٹیویٹ نہیں ہونا ہے آپ کو جو ہے مارٹیویٹ رہنا ہے اس میں کیونکہ بہت سارے جوہاں کانڈیویٹ چور وہ ڈی مارٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان کا جو ہے ان کا نام سیلیکشن لسٹ میں نہیں آتا ہے فور تو فائیب نمبر سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو وہ ڈی مارٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا لیکن فرنڈس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی اپرچنوٹی آپ کو دوہزار چوبیس میں ملنے جا رہی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں اچھی خاصی ویکنسز آپ کے لئے آ رہی ہیں ہر ایک ڈیپارٹ میں آپ دیکھ لیں اچھی خاصی ویکنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی چاہے ریلوے میں ہوگا چاہے سسی میں ہوگا چاہے دیلی پولیس میں ہوگا آپ کو اچھی خاصی ویکنسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی تو اس لیے فرنڈس آپ نے صرف اور صرف ایک پوست آپ نے لیے ریزرور کرنی ہے یعنی کہ ایک پوست ہی آپ کو چاہیے تو آپ کو نوکری یہاں پر ڈن ہو سکتی ہے تو اس لئے ایک پوسٹ کے لیے فرنس آپ نے ان سب ہی میں فارم اپلائی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے اگر آپ کی محنت ہوگی تو آپ جو اچھے سے یہاں پر نمبر اپنا لاسکتے ہیں آپ کو نوکری مل سکتی ہے دوہزار چوبیس میں تو جتنا ہو سکے آپ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اپ ڈیٹ مل سکیں اور وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے مارٹیویٹ ہو سکیں اس کا علبہ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی ڈوٹ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے تو کومنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ٹیک کیور